اسلام علیکم خواتین اور ازاد یہ ویڈیو جناب اعالی میں بڑے اسے سے بنانا چاہتا تھا لیکن میں بنانا بھی نہیں چاہتا تھا کیوں؟ کیونکہ دسوی میں میرے دوست نے بولا تھا کہ یار زندگی میں دو چیزیں اسپیشلی پبلک میں ڈسکس نہ کرنا اوپنلی اور وہ تھا ریلیجن اور پولیٹکس یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کی فیلنگز ببستہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ان کے پیروں کے ساتھ، ان کے لیڈران کے ساتھ تو وہ بڑے اگریسیو ہو جاتے ہیں اس بات پر تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کی فیلنگز، کسی کی سنٹیمنٹس ہرٹ نہ کروں آپ لوگوں کو ٹائٹل سے تو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ میں کس جوارے میں بات کرنے والا ہوں پنجاب میں بہت پرانی بات ہے ایک دور گاؤں میں ایک پتھان مزدور جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک بڑا وفدار ساتھی تھا اس ساتھی کی وہیں پہ موت واقع ہو گئی جاتے جاتے راستے میں اب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور مزدور تھا اس کے پاس بھی خود اتنے پیسے نہیں تھے تو اس نے ایک سڑک کے کنارے پہ اس کو وہیں دفنایا پتھر پتھر رکھ کے اس کی قبر بنا کے نکل گیا گیا اس کو دیکھے دیکھے دو تین چار گھنٹے بعد دو بچے جو بیسکلی ایک پیر کے بیٹے تھے وہ آئے ان نے جب دیکھا ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ایک بچے نے دوسرے بچے کو بولا کہ جانی جلدی سے جا کے چادر وادر لا اور تھوڑے بہت پیسے لا اس نے چادر لائی اس نے پیسے لائے ان لوگوں نے بچھا دیا آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہٹ ہوئی ہے ابھی اب دیکھیں ہاں پندرہ میلٹ ماں انبیسمنٹ ڈبل نابِ آلہ حضبِ معمول کی طرح ہماری عوام بچاری ڈریری بچاری کے سو مسئلے وہ جاتے آتے جب بھی کوئی قبر دیکھیں کچھ دیکھیں تو وہ کچھ ہاتھ پیسے کوئی قبر سے دعائیں یا کچھ ہاتھ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کا بزنس بن گیا بچوں کا وہ آئے دیکھیں ہر روز صبح پیسے ہی پیسے جمع ہوتے جا رہے ہیں ان کی تو خوشحالی ایک قسم کی ان کی نکل پڑی تو کوئی چند چار پانچ مہینے شاید مہینے بعد اس پتھان کا اسی راستے سے گزر ہوا اور وہاں پہ اس نے یہ دیکھا کہ جس جگہ پہ وہ اپنے دوست کو دپنا کے گیا تھا وہاں پہ تو مزار بن چکا ہے وہاں پہ تو اس کی دیواریں کیا کہتے ہیں پکی ہو گئی ہیں تو اس نے آگے سے ان سے پوچھا جا کے مڑا یہ قبر کس نے پکا کیا تو آگے سے وہ بولے ہم نے کیا تو آگے سے جو پتھان بھائی تھے ان نے مسکراتے ہوئے خوشی کے انداز میں پوچھا مڑا بہت بہت شکری ہے یہ میرے دوست کا قبر تھا تو آگے سے وہ بچے غصے میں آگے کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ یہ ہمارے دادا کی قبر تھی پتھان بھائی نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لوگ پیسے چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو پتھان بھائی ہلے نہیں پتھان بھائی کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست کا قبر ہے اور میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں اب وہ آگے سے لڑ پڑے وہ کہتے ہیں دیوار ہم نے قبر کی پکی کروائی ہے سب کچھ ہم نے کی ہے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ جی مسئلہ ہو گیا وہاں پہ جو ان کی ہائے ایتھارٹیز اس وقت کی ہوں گے کوئی پنجائد بٹھائی ہوگی تو کوئی پولیس والے ہوں گے وہاں پہ ان کو بلا دیا اب کوئی فیصلہ ہوئی نہیں پا رہا تھا کیونکہ ایک سائٹ سے وہ کہ میرا داد ہے تو یہ کہ میرا دوست ہے دونوں کی اپنی اپنی بات اپنی اپنی گوائی ہیں تو کوئی اس پہ کون مانے گا تو پتھان بھائی جو تھے ان نے ایک بات بولی کہ مڑا قبر کھو دو قبر کھو کن کرو وہ پریشان سارے ماں پہ ان نے کہا بھائی وہاں تھا ابھی پرانہ زمانہ کون سا آج کر کے ڈینے والے زمانے تھے یہ وہ تو ان نے کہا کیسے پرائے چلے گا ہڑیاں ہیں یہ وہ اب تک تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہوگا ان نے کہا مڑا میں کہہ رہا ہوں قبر کھو دو تمہیں پتہ چلے گا ان نے کہا ٹھیک ہے اب یہی حل رہ گیا ایک تو چلو پھر نظرین بڑی کہتے ہیں نا کہ وقت کے بعد دیواریں توڑی قبر کھو دی بڑا ٹائم لگا اس میں تو اس کے بعد جب ہائی ایٹھارٹی نے دیکھا وہاں پہ جا کے تو ہائی ایٹھارٹی کا کچھ نہ کچھ ایسا ریاکشن ہی ہوگا پرانی بات ہے ہمیں کیا پتہ ہم نے کون سے دیکھی ہے لیکن کچھ ریاکشن کا ایسا ہوگا ایسا کیا تھا اس قبر میں کہ جو ہائی ایٹھارٹی اس وقت کی تھی وہ ہس ہس کے پاغل ہو گئی تو وہ جو دو بھائی تھے وہ تو تھوڑے بہت گھوڑا آ دے تھے تھوڑے بہت سٹیٹ آف شوق میں تھے پتہان بھائی پر سکون تھے تو خیل ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے پوچھا کہ آپ ہس کیوں رہے ہیں تو آگے سے ہائی ایٹھارٹی نے بولا کہ یہاں قبر تو خودی تھی کہ آپ کے دادا بھائی کی ہڈیاں ملیں گی لیکن یہاں پھر تو خودے کی ہڈیاں ملیاں ڈانکی ازرین وہ پتھان بھائی آئے اور پتھان بھائی نے بولا کہ یہ میرا سب سے وفادار ساتھی تھا اس نے میرا بڑے سالو سے ساتھ دیا ہے ہر جگہ پہ چاہے دھوپ ہو چاہے بارش ہو جدر بھی ہو جو کچھ ہیوی اٹھانا ہو اس نے میرا ساتھ دیا ہے ناظرین یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ کسی پیر پہ اٹیک کرنا کہ بولنا کہ پیر پرستی غلط ہے بڑے بڑے جو دیوار بناتے ہیں اپنی قبر کے ساتھ وہ غلط ہے مزار بنانا غلط ہے نہیں ہر کسی کا اپنا فرقہ ہے ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اور وہ رکھیں لیکن جو پیسے آپ ان کو دیتے ہیں جو پہلے اس دنیا سے چلے گئیں شاید آپ کسی غریب کو جا کے دے دیں یا جو ضرورت مند ہے تو آپ کو شاید نہیں یقیناً زیادہ سواب بھی ملے گا دوائیں بھی ملیں گی اور آپ کے اپنے رزق میں بھی برکت ہوگی جزا کر اللہ حسن نے کے لئے موسیقی موسیقی